ایک باجید نام کا مسلمان رازہ تھا اپنے آتماؤں جو رازہ بنتے ہیں یا کوئی اچھے جن کے اچھے کوئی سنسکار کے کارن وہ کوئی اچھا سیٹھ بن جاتا ہے یا کوئی اونچہ دکاری بن جاتا ہے تو یہ پچھلے سنسکاری ہنس ہوتے ہیں اور یہ سورگ سے بھی آئے ہوئے کچھ سورگ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کچھ ایک ہوتے ہیں اور جو سکھ انہوں نے سورگ میں دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس پرچوی پر نہیں ہوتا ان کی آتمہ ان کا من اس سکھ سے سگر ہی دوانا اٹھا ہٹ جاتا ہے اور پھر ان کے اندر بیویک بھی بہت ہوتا ہے ایک بار واجید جی راجہ تھا راجستان میں یعنی ریگستان میں وہاں کے ریگستان کے اندر ریتلار ایک علاقہ ہوتا ہے تو اونٹ ہی ان کے واہن ہوتے تھے اونٹوں پر ایک بڑی آسن بڑی آسن بڑی آسن بنا کر ان کے نیچے آسن لگا کر سنگ آسن سا اس پر راجہ کو بٹھاتے تھے ایک ساتھ میں دوسرا وقتی بیٹھ جاتا تھا اوپر چھتر لے کر کے ان کے اوپر چھایا رکھتے تھے اور راجہ جی ایک سے دوسرے سہر میں جاتے تھے تو بہت بڑا قافلہ سینہ کا انگرکسکوں کا اور ساتھ میں لنگر کا سامان کھانے پینے کا ساتھ ہی لے کر چلتے تھے تو لمبا ایسے اونٹ کے ساتھ اونٹ کچھ باندھ دیے جاتے تھے ایک کی دوم دوسرے کے رسہ دوسرے کی دوم کا ہے ایسے باندھ کر چل پڑتے تھے آگے ایک دو وقتی ساتھ ساتھ ہو رہتے تھے سیس ان پر بیٹھ جاتے تھے ایک آگے بیٹھ جاتا تھا پہلے والے کو جو گائیڈ کرتا تھا تو چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک بھیڑی گاٹی میں سیچا دونوں تر پہاڑ تھے ان کے بیٹھ سے رستہ نکلتا تھا وہاں جا کر کے بھیڑی گاٹی میں ایک اونٹ مر گیا اونٹ گر گیا گرتے ہی اس کے پران نکل گیا ایسے رستہ بلوک ہو گیا برستہ بلوک ہو گیا تو سارا کافلہ رک گیا رازہ کا کافلہ بنا گیا کہ رک جائے اسے سین نہیں ہوتا اس کے اندرے ایک اوگن ہوتا ہے رازہ میں کہ اسی سمیہ وہ لال پیڑا ہو گیا اور منتری سے کہا کہ منتری میری آگیا کے بنا کافلہ کیسے رک گیا منتری نے کہا جی پتا کرتا ہوں حضور آگے جا کر دیکھا اس نے دیکھا کہ اونٹ مر جانے سے سارا رستہ بلوک ہو گیا ہے اس اونٹ کو نکالنے میں ابھی ایک گھنٹہ لگے گا کیونکہ اس کو رستہ پار کرا کے آنا ہے وہاں آگے اٹھانا پڑے گا تب یہ کافلہ چل سکے گا اس کو واپس ہی لانا اچھی تھا جیسا بھی اس سنے لگیا تو اس نے کہا رازہ نے کہ مجھے دکھاؤ اونٹ کیسے مر گیا میری آگیا کے بنا اونٹ کیسے مر گیا اب اس نے دیکھا رکھا تھا کہ سارا تیرے ہی حکم سے سن رہا ہے تو سپریب پاور ہو گیا اب وازید جی کو وہاں لے گئے جہاں اونٹ مریا ہوا تھا اب وازید نے دیکھا آنکھیں بھی اوکے ہیں نیو کینو کھلی ہوئی ناک بھی ٹھیک ہے گردن بھی ٹھیک ہے ٹانگ بھی چاروں اوکے ہیں دوم بھی ٹھیک ہے پیٹ بھی سارا اوکے ہے اس نے کہا یہ مر کہاں سے گیا مجھے دکھاؤ مجھے نہیں لگتا یہ مرا ہے تو ان کے ساتھ ویدوان پرس بھی ہوتے تھے دھارمک بھوگ بھی گروہ بھی ہوتے تھے اس دھارمک بھیکٹی نے بتایا کہ مہاراج اس میں ایک جیو ہوتا ہے جس کا سنسکار تھا اس کے اونٹ کی یونی بھوگ رہا تھا اور یہ اس کا پورا ہو گیا سمیں یہ سمیں جب بھی جہاں پورا ہو جاتا ہے اسی سمیں وہ اپنا شریر بدل لیتا ہے وہ اس اپنے شریر کو تیاغنا انیواریہ ہے بھگوان کا اللہ کا آدھے سے وہ ترنت وہیں مر جائے گا آگے قدم بھی نہیں رکھ سکتا باجید جی نے پوچھا کیا ہم بھی مر جائیں گے اب اس دھارمک گروہ نے کہا کہ ایک دن صفی نے جانا ہوگا آپ کے ماتا پتا چلے گئی آپ کے دادا پر دادا چلے گئی سب ہی نے مرنا ہوگا اچھا اور ایک دن ہمیں بھی ایسی مر جانا ہوگا اچانک اکھاں بھی ایسے مر جانا ہوگا کہ ان لگیا واپس چلو پھر اس کا ویکلب کیا ہے وہ دھارمک گروہ نے بتایا کہ اللہ کی بھگتی بندگی کر کے اور آتما کا کلیان کرایا جا سکتا ہے اور اس کو بھیست سرگ میں ستھان مل جاتا ان کو جتنا پتا تھا اور وہاں سرگ میں جانے کے بعد بڑے موج ہے تھاٹ ہے سب سکھ ہے وہاں کوئی نہیں مرتا اتنا گیان تھا ان کو اب اس واجید جی نے سنکلب کر لیا کہ بھگتی کر کے اور سرگ پراپتی کروں گا وہاں پھر میں کبھی نہیں مروں گا اپنے اس پویتر ہندو درم میں بھی یہ ایک کر رٹھ تھی سرگ جاؤں گا سرگ جاؤں گا اور سرگ سرگ واسی ہو گیا جو ابھی مر جاتا اس کو کہتے ہیں سرگ واسی ہو گیا تو وہاں پس آ گیا واجید جی وہاں سے سارے کافلے کو بیک ڈیا اپنی رازتانی میں اور اپنی پتنیوں سے اپنی پتنی سے کہا کہ اب میں چلا پرما تمہ پانے کے لئے اس کے سارے بالک روئیں اس کی پتنی روئیں بچے روئیں ہاں ہاں کارمہ اچگی راز منتری روئیں کہنے لگا نہیں میں نے اس پنگے پانی دینا یہاں تو نہ جانے کب مر جائیں گے اس راج کا میں کیا کروں گا راج تو پھر بھی میرا جائے گا سد کچھ چاگی کا اپنے کپڑے بڑیا کپڑے پہنے پاٹ ڈالے گا اور سمپل ایک کمبر لپیٹ کر گھر سے نکل گیا روح راٹ مات گیا تھا روتے رہو اپنا اتما اپنا اتما ان بگتوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اب بازید جی گھر بھی ٹاگ گھج لے گئے اور پھر بھی ان کا اس ویدھی سے موکس نہیں تھا اب پرماتما اپنے پیاری آتماوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ایک سنے کی بات ہے ایک عورت روٹی لیے جارہی تھی چار روٹی اپنے کھیت مکام کرنے کے لئے اور وازید جی کے پاس ایک کتیا تھی وہ نکٹ ہی مطلب وہاں اس پاس رہتی تھی اور وازید جی بازار شہر میں گئے تھے ان کو کوئی دو دن بھیک ملی کونیا اب وہ اس کتیا بیائی ہوئی تھی اس کا دکھ اس سے دیکھا نہیں گا وہ تنف رہی تھی وہ گاؤں سے نگر سے کافی دور تھا تو وہاں ایک بڑھیہ آگی ایک عورت اس طریق جارہی تھی اپنے کھیت مکام کرنے کے لئے ساتھ میں روٹی لے رہی تھی چار موٹی موٹی اور مہارات کو پرنام کیا تو مہارات وازید جی نے کہا کہ مائی آپ روٹی لیے ہو مہارات روٹی لے رہی ہو کہ یہ روٹی اس کتیا کو ڈال دے یہ دو دن سے بھوکی ہے اس کے بچے بھی بھوکے ہیں وہاں مائی تھی زیادہ چطور وہاں کہنے لگی دیکھو یہ میرے کھون پسینے کی کمائی ہے روٹی اور ایسے نہیں ڈالوں گی اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے تو کہنے لگا بول مائی کچھ بھی مانگ لے میں اس کتیاں اس کے بچوں کو پران جان کرنے کے لئے سب کچھ دینے کو تیار ہوں کہنے لگی ایک روٹی ڈالوں گی آپ اپنی کمائی مات ہیں اپنی بھکتی میں سے مجھے ایک چوتھائی حصہ سنکلپ کر دیں واجد نے کہا کہ مائی میں نے اپنے پنوں کا ایک بٹا چار بھاگ آپ کو سنکلپ کر دیں ایک روٹی ڈال دیں اس نے ایک روٹی ڈال دی کچیا کو ایک روٹی کو کچیا ایسے کھا گی چپ دے سی اور پھر بھی ایسے دیکھ رہی ہے ایسے دیکھ رہی ہے واجد جی کہنے لگے کہ ایک روٹی اور ڈال دیں تو وہ کہنے لگی اپنے آدھی کمائی مجھے سنکلپ کر دیں واجد جی نے کہا کہ کر دی ہے آدھی کر دی اب کتیا اس دیکھ روٹی دو روٹی بھی کھا گا پھر بھی ایسے بھوکھی ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ چاروں روٹی ڈال دیو تو اس نے اپنے ساری کمائی اس دن تک کی جتنی تھی اس دن تک کی جتنی تھی اب ایسے ایسے دیالو بھگت بھی تھے اور آپ پھر نوکانیوں کو رہے گئے یہ کال کے جال ہیں آپ پھر کھلی اب کیا ہوا اس اتھان کو تیاغ کر واجب چلا گیا کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور یہاں آہر نہیں مل پا رہا ہے دوسری جگہ جا کر اس نے اپنا ڈیرہ جمان آ چاہا اب وہ دو تین دن سے بھوکا تھا کچھ نہیں مل رہا تھا اس کو پرمیسور آئے جیسے را چلتے وقتی کا روپناک ہے اور کہا مہارا جی بوجن پالو بھوک لگی ہے کہاں بھائی بھوک لگی ہے بوجن پالو بوجن کھا لیا پھر کہنے لگیا کہ آپ کے پاس کوئی جھوپڑی نہیں ہے کہ جھوپڑی کہاں سے بناو بھائی منروٹی کھائیں آج سات دن ہوگے میری حیمت نہیں کہ میں کچھ اٹھ کے کام کر لیوں میں احسست بھی ہو چکا اب پرماتمہ گئی وہ لے آئے سارے کٹ کے پھوس پھاس سرکنڈے لکڑ لائے کٹ کے گارڈ کر اس کی جھوپڑی تیار کر دی اور جب وہ پھر بات چیت کرنے لگی کہنے لگے مہارا جی آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو ساری بتائیے کہ کہ بتاؤں بچہ بگوان کو کہہ رہا واجید کہ میں ایسے ایسے رازہ تھا میں نے راج تیگ دیا بگوان پانے کے لیے میری جو بھی کمائی تھی ایسے ایسے ایک کٹیا بکھی تھی اس کو میں نے ساری اپنی کمائی ایک عورت کو ایک بہن کمائی کو دے دی ایک کٹیا کو جیوید رکھنے کے لیے اس کے بچوں کو اور اب میں ایس وست ہو چکا ہوں ورد سریر ہو گیا نکلا تھا بگوان پانے کے لیے اور میری کمائی تھی وہاں ساری گئی اب میں بلکل نڈھال ہو گیا ہوں تب تو میں نے بہوک ہو کر کہ یہ سب کاریہ کر دیا اب میں کیا کروں کیسے ملا بگوان مجھے فوٹ فوٹ کر رون لائے گیا اب پر رون لگیا تو پرماتمہ کہنے لگے مہارا جی جس بھی جی سے تم پرماتمہ پانا چاہتے ہو ایسے نہیں ملتا تو اس نے کہا کہ واجید جی میں پرماتمہ ہوں میں اللہ ہوں کبیر جی پرماتمہ نے کہا واجید جی کہنے لگے کیونکہ وہ اس کا کھانا کھا رہے تھے تھوڑے سے نمر بھاو سے بولے واجید جی کہنے لگے بھگت ایسی بات مت کہہ دو میری آتمہ دکھ پاتی ہے جی منوس اللہ نہیں ہو سکتا وہ تو بیچون ہے وہ تو نراکار ہے اس کا کوئی آکار تھوڑا ہی ہے وہ کبھی کسی کے سمچ نہیں آتا وہ تو دکھائی نہیں دیتا پرماتمہ بولے پرماتمہ جی آپ پھر گھر چاہ کر کس لیے آئے ہو کہ اللہ کی پرابطی کے لیے اللہ کیسے ملے گا اللہ کے درسن کیسے ہوں گے تجھے کیسے پرابط ہوگا اس نے اپنی سادنہ بتائی کہ ایسے ایسے میں ہٹھ یوگ کروں گا تپسیا کروں گا بھلے آدمی تپسیا کرے گا کس کے لیے پرماتمہ کے درسن کے لیے اس کے دیدار کے لیے کہاں جی دیدار کے لیے تو نراکار کا دیدار کیسے کروں گے نراکار مان لے اللہ نراکار ہے اس کو دیکھے گا کیوں کر دوں کیسے پرابط کرے گا اس کو جب وہ نراکار ہے وہ پرابط ہوئی نہیں سکتا اب باجید جی اسی سمسٹرن پکٹ لیا اس کے پرماتمہ کے اور پرماتمہ نے ایک دم اپنا تیزو میں روپ اس کو دکھایا کہ میں اللہ اکبر ہوں میں وہ اللہ کبیر ہوں اب اس نے کہا کہ آپ اپنی قرآن صریف میں دیکھو سورت فرکانی نمبر پتیس آیت نمبر بان سے لے کر انسٹھ تک اس میں سفرش کیا ہوا ہے کہ قرآن صریف کا گیان دینے والا اللہ جس کو آپ جی اپنا خدا مانتے ہو پرماتمہ بتا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے عدرت محمد جی کو کہ اے پیغمبر اس اللہ پر وصواص کر ان کافروں کی کہا مت ماننا میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تو وصواص کر اور وہ اللہ کبیر ہے وہ اللہ کبیر ہے اور یہ کافر تو اس کو پرماتمہ نہیں مانتے اب واجد جی مسلمان ہونے کے ناتے اور گھر کیا کرتے لے جب قرآن صریف ہی ساتھ لے کر آئے تھے وہ ان کے پاس بھی دمان تھی پرند کھول لی اور کہا کہ اس میں سپسکیا کہ یہ اللہ اکبر یہ کبیر وہ پرماتمہ جس نے ساری شرشتی کو رچا آسمان پرچوی میٹھے کھارے جل کی دریاد پرچوی کے اندر بھی میٹھا کھارا پانی اسی نے بنایا اور اس پرماتمہ نے چھے دن میں شرشتی رچی اور سات مندن تقت پر جا بیٹھا وہ اللہ کبیر ہے اور اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو اب بلے پرچ تمہاری قرآن صریف کا گیان انکمپلیٹ ہے کیونکہ آپ جی کا اللہ جس کو حضرت محمد اور سارا مسلمان ورگ اللہ مانتا ہے وہ اللہ گیان دے رہا ہے قرآن صریف کا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس پرماتمہ کا کبیر نام پرماتمہ کی خبر وہی موکش دائق ہے وہی پاپ ناسک ہے اس کی خبر کسی ان با خبر سے یعنی تتوہ درسی سند سے پوچھو اب وہ پڑھ رہا ہے قرآن صریف کو ساتھ ساتھ ایک دم ایک دم قرآن صریف رکھ جی آدر سے پرماتمہ نے کہا کہ تمہارے خدا کو قرآن صریف کے گیان داتا کو اس پورن پرماتمہ کا گیان نہیں وہ کسی اور تتوہ درسی سند سے پوچھنے کو کہا وہ تتوہ درسی سند میں ہوں اب واجید جی نے سوچا یہ اللہ تو نہیں ہے لیکن سہ با خبر ہے با خبر یہ تتوہ درسی جاپ کرنے گا فرماتمہ قبیر جی کے ساتھ رہا کرتے تھے